اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ایچ ویلاگ ہم آپ کے ساتھ ہیں روٹین کے مطابق آج پھر ہم آپ کو گاؤں کا نظارہ دکھا رہے ہیں یہ گائے ہیں ایک لینڈ سے جا رہی ہے سیدھی سیدھی اپنے باری کے طرف اور وہاں جا کر رکے گی اور ان کی چوہی ہو گئی اس کو گاس وغیرہ بھی دیا جائے گا یہ گائے ہیں اس گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور اتنا گھنہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے دودھ سے زیادہ مکھن بھی نہیں نکل پاتا ہے لیکن یہ کھانے میں ہلکا ہوتا ہے گیس وغیرہ بلکل پیدا نہیں کرتا ہے اسی طرح بیعتبار بھیس کے کیونکہ بھیس کا دودھ ہوتا ہے وہ بہت گھنہ ہوتا ہے اور اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے مکھن بھی زیادہ نکلتا ہے اسی طرح یہ جو بھیڑے ہیں ان کا دودھ بھی بحث کی طرح بہت گھنہ ہوتا ہے اور اس کے اندر مکھن بھی نکل سکتا ہے بیعتبار بکری کے اور بکری کا دودھ اتنا گھنہ نہیں ہوتا ہے اور اس سے زیادہ مکھن بھی نہیں نکل سکتا ہے براؤں کے لوگ ان کی اچھی طرح سیوا کرتے ہیں پالنا کرتے ہیں ان کے بچے بہت زیادہ رقم بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں لوگ ان سے زیادہ بچے لیتے ہیں یہ بیڑے جو ہیں دو دو بچے دیتی ہیں اور ان کے در بہت اضافہ ہوتا ہے